آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سڑکے بیچ میں موجود ان مساجد کی جن کے اطراف میں ٹریفک ہر وقت چلتی رہتی ہے اور یہ مسجدیں سڑکے بلکل درمیان میں موجود ہیں کشتی والی مسجد کراچی کے علاقے لیاری میں ایک ایسی مسجد موجود ہے جو کہ سڑکے بیچ میں واقع ہے اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ لیاری ندی کے سامنے واقع اس مسجد کی بناوٹ کشتی جیسی ہے خوبصورتی کا ایک نمونہ جو کہ کراچی والوں کو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے یہ نمونہ مشہور علاقے جہاں کبھی گینگ وار کا راج ہوا کرتا تھا اس علاقے میں موجود ہے اس مسجد کے ایک طرف سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے ٹریفک دوسری طرف جا رہی ہوتی ہے کشتی والی مسجد کے نام سے مشہور یہ مسجد کراچی کے منفرد مذہبی مقامات میں سے ایک ہے جنوبی ممبئی میں واقع یہ مسجد 1958 میں تعمیر کی گئی تھی جو کہ بھارت میں مذہبی اہم آنگی کے طور پر مشہور ہے لیکن آج اس مسجد اور اس کی انتگامیاں بھی غیر محفوظ ہیں اس مسجد کو گول مسجد کہا جاتا ہے جو کہ بھارت کی اگرچہ چھوٹی مساجد میں سے ایک ہے مگر اپنے انفرادیت اور بناوٹ کی وجہ سے سب میں توجہ حاصل کر رہی ہے مسجد کے امام اسرائیل احمد ہیں جو کہ کئی سال سے اس مسجد کی دیکھ پال کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہر آنے والے کو اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں بھارتی ریاست مدیہ پردیش کے ساگر زلہ میں ایک ایسی مسجد واقع ہے جو کہ روڈ کے بیچ میں واقع ہے اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے چرنگی کی جگہ یہ مسجد موجود ہو اور چار راستے بھی اس مسجد کے ارد کے موجود ہیں ساگر زلہ کے اکترہ بازار میں واقع جامعہ مسجد اپنی نویت کی دلچسپ اور منفرد مسجد ہے جس میں نمازی دور ہی سے مسجد کو پہچان کر نماز پڑھنے دوڑے چلے آتے ہیں بزار کے ساتھ موجود اس مسجد میں جمعہ سمیت پانچ وقت کی حماز ہوتی ہے سڑک کی بیج میں موجود مسجد کے خلاف انتہا پسندوں کی جانب سے آواز اٹھائی گئی تھی تاہم مسجد کی خاطر اب بھی سڑک کے آس پاس کا علاقہ پشادہ ہے اور کسی قسم کی پریشانی پیش نہیں آتی جبکہ مسجد کے جانب آدھے روڈ میں موڑ بھی دیے گئے ہیں